اب بات کریں کچھ موسم کی تو سب سویرے شہر کے مقلف علاقوں میں موسلادھار بارش شہر میں کالے بادل کھل کے برستے جلتہ لیک ہو گیا میکمہ موسمیات کی آئندہ تالیس کھینٹوں میں وقفے وقفے سے بارش کی پیش کوئی شہر کا موجودہ دجہرہ چوبیس ڈگری سنٹیک ریڈو کارٹ کیا گیا ہے موسلادھار بارش کے باعث سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا ہے بارشی پانی کے باعث سڑکے تالاپ کا منصر پیش کرنے لگی ہیں مناظر آپ چیلی ون سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ سب سویرے شہر کے مقلف علاقوں میں موسلادھار بارش ہوئی ہے ہمارے ساتھ ہماری نمائندہ اقصہ سجاد موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ موسم کا مزید احوال کیا ہے اور اس وقت وہ کہاں پر موجود ہیں جی اقصہ بتائیے گا جی بالکل سب سے پہلے تو موسم اسے ہی بات کر لیں تو موسم تو جہاں پر شہر کے مختلف علاقوں میں خوشکوار تو ہو گیا ہے جہاں پر ساتھ پاس پہل شہر لاہور میں داخل ہونے کے بعد منصر کے بارشی کو سلسلہ جاری ہے شہر کے مختلف شہراؤں پر جو ہے علاقوں میں بارشیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے موسم مشکوار ہونے کے ساتھ ساتھ جہاں پر شہری خوش ہو جاتے ہیں وہی پر ساتھ کے ساتھ پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اس ست میں گازی روڑ پر موجود ہوں یہاں پر بھی موسم تو خوشکوار ہے لیکن ساتھ کے ساتھ بارش ہو جانے کے باعث یہاں پر بھی وہزہ پانی دیکھنے میں نظر آ رہا ہے جس کے باعث یہاں پر موجود ہائشوں اور خاصی مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ میرے اتکا میں بھی اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر موسم خوشکوار تو ہو گیا ہے لیکن بارش جو ہوئی ہے اس کے بعد پوری روڑ پر پانی جمع ہو جانے سے یہاں پر موجود شہریوں کو اور رہائشوں کو اور دکان دار جو ہیں ان کو خاصی مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے یہاں سے آپ پہلے چلنے والے سواروں کو بھی دیکھ رہی ہوں گے اور ساتھ کے ساتھ یہاں پر جو گاریاں اور بائکس کھوز رہی ہیں ان کو بھی خاصی مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے شہریوں کا اس حوارے سے یہ کہنا ہے کہ مونسون کا تو آگاز ہو جاتا ہے لیکن اس حوارے سے شوری میں ہی اس حوارے سے اقدامات نہیں کیے جاتے انتظامیہ کے جانے سے مونسون کے آگاز نہیں اس کی وجہ سے یہاں پر بارشی پانی کے باعث مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑتا ہے میرے صاحب یہاں پر حیشیں موجود ہیں مزید ان سے بات کر جان لیتے ہیں کیونکہ یہاں صرف روڈ ہی نہیں اس سے متوسط جو گلیاں ہیں ان میں بھی خاصا پانی دیکھنے میں رہی ہزار ہے اس کے باعث یہاں پر موجود رہیشوں کا عام در طرح کافیت متاثر ہو چکا ہے رہیشیں موجود ہیں ہمارے ساتھ میں سے بات کر لیتے ہیں اچھا مجھے بتائیے گا ہمیشہ بارش ہو جانے کے بعد یہی صورتحال دیکھنے میں نظر آتے ہیں کیونکہ سامنا ہے جتنی زیادہ بارش ہو دیتر پانی ایسے رہتا ہے بلکہ ادھر اتنی لئے کے لیے ہمارے سیورج ٹوٹل بلوگ ہیں یہاں تک ہمیں مسجدوں میں جانے کے لیے ہم گھروں میں محسوروں کے نماز پڑھتے ہیں تو ٹوٹل یہ تو مین کے اوپر ہے اسی طرح پچھے علاقے میں جائیں تو وہ سارا سارا علاقہ ڈوبا ہوا ہے تو کوئی در پوچھنے والا نہیں ہے بار بار ہم کمپلین کرتے ہیں جا کے واسا کے آفیس میں آتی ہیں گاڑیاں وہ مکمل طور پر اس کو صاحب نہیں کرتی وہ ہلاج جل آگے چلے جاتے ہیں وہ ایک ادھر دن ٹھیک رہا تھا پھر اس کے بعد بلوگی جو ہو جاتا ہے یہی صورتحال دیکھنے میں نظر آتی ہے ساتمہ سپیل کو شہر لاہور میں داخل ہو گیا ہے مزید بارشوں کی پیشنگ گوڑی میکموسمیات کی جانب سے کر دی گئی ہے آئندہ ہفتے کے دوران تو اس لئے شہریوں کا مزید انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ آنے والی بارشوں کے حوالے سے مزید ادامات کیے جائیں تاہم یہاں پر ناکست کردگی کے باعث یہاں پر واسا کہ کوئی ٹیم اس وقت تک تو موجود نہیں ہے لیکن انتظامیہ کے جانب سے لاپر وائی کے باعث یہاں پر موجود رہیشوں خاصا مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن ساتھ اسا مطالبہ کرتے ہوئی بھی دخائی دے رہے ہیں کہ ہمیشہ بارش ہو جانے کے بعد شہر کی مختلف شہرہوں میں یہی صورتحال دیکھنے میں نظر آدھ جس کے باعث ان کا کافی معمولہ قسمتی متاثر ہو چاہتا ہے تاہم مطالبہ کرتے ہوئی بھی دخائی دے رہے ہیں شہری اس حوالے سے کہ بروقت ادامات کیے جائیں تاکہ آنے والی بارشوں میں جلد تھلی کھ گیا ہے مارسات فاطمہ خان بھی بوجود ہے جی فاطمہ بتائیے کا ہاں جی بلکل شہر لاہور کے باہو کے شہر ان کے حوالے سے بات کریں تو صبح صویرے جیسے کہ آپ نے بتایا کالی گھٹاؤں کا رات شہر میں تھا اور کالی گھٹائیں جو تھی وہ برسنے کو تیار تھی اور صبح صویرے چھے بجے کے اوقات میں دیگر علاقوں میں بارش جو ہے اس کا سرسلہ جاری ہوا اور دیگر علاقوں میں جو ہے بارش ساڑھے آٹھ وزن تک برستی رہی اگر ابھی بات کریں اس وقت میں کوٹ لکپت کے مقام پہ موجود ہوں جہاں پہ ہلکی پھلکی بارش ہو رہی ہے لیکن اس کا سرسلہ تھوڑا تھمتت ہوا نظر آ رہا ہے پر اگر اندرون شہر کی بات کی جائے تو اندرون شہر کے دیگر علاقوں میں ابھی بھی تیز بارش کا سرسلہ جو ہے وہ جاری ہے جس کی وجہ سے موسم جو ہے اتوار کے روز خاصا خوشکوار ہو گیا ہے اور یہاں پہ بھی کالی گھٹاؤں کا راج جو ہے اس وقت موجود ہے جو کہ دوبارہ سب مینہ برسانے کو جو ہے تیار ہو سکتی ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہے ہیں کہ شہر کا موسم جو ہے وہ مزید خوشکوار ہوگا آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران وقفے وقفے سے بارش کا سرسلہ جاری رہے گا بلکہ اس اگست کے آئندہ دو ہفتے جو آ رہے ہیں اس میں بھی بارشوں کا سرسلہ جو ہے وہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا بارشوں کے یہ ساتھوہ سپل جو ہے لاہور میں کھل کر برسے گا اور برسات جو ہے اپنا آخری زور کھل کر یہاں پہ کرے گا اگر مزید بات کریں تو درجہ حرارت کے حوالے سے لاہور کا درجہ حرارت جو ہے اس وقت کم سے کم چھو بیس جگری سینٹی گریٹ ریکارٹ کیا جارہا ہے وہ جگری زیادہ سے زیادہ جو ہے اکتیس جگری سینٹی گریٹ تک جانے کے مکانات جاہر کیے جا رہے ہیں میکوہ موسمیات کی جانتی ہے نبیت ہی سنائی جاری کہ لاہور کے مختلف مکامات پہ بارش کا سزلہ یوں ہی جاری رہے گا ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھی ایکسے سجاد بھی ہمارے ساتھ موجود تھی آن دونوں کا بہت شکریہ